ریاست تلنگانہ کے وغبورٹ کے ڈائنمک چیئرمنن الہاج محمد سلیم اپنے کچھ عالی عہدداروں کے ایک وفوت کے ساتھ آج نامپلی میں واقع بارگاہ حضرات یوسفین نمتلالے کا دورہ کیا اور وہاں کے دیرینہ مسائل پر لوگوں سے پاتچت اور سبھی کو یہ تیخن دیا کہ اللہ تعالی نے انہیں جس خدمت کے لیے معمول کیا ہے اسے بہت حسن و خوبی اپنی آخری سانسوں تک نبھائیں گے اور سالوں سے تنازیات کا شکار بہت ساری شہر کی بارگاہوں میں بھی جو غلطیاں کی جا رہی ہیں انہیں بھی صدارنے کی وہ کوشش کریں گے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ خریب آ رہا ہے لہٰذا حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ اس مقدس فریضے کی تفصیلات کے کیمپس کچھ پرائیویٹ ٹرائیویلز والے بھی مناخت کر رہے ہیں حیدرباد کے مشہور زمانہ المیزان ٹولز اینڈ ٹرائیویلز کے لوگوں نے آج سارے ہی حاجیوں کے لیے حج کا ایک منفرد تربیتی کیمپ مناخت کیا اس کیمپ کے ساتھارت ریاست کے نائب وزریالہ جناب محمد محمد علی صاحب نے کی اور لوگوں کو بتایا کہ پرائیویٹ ٹورس اینڈ ٹرائیویلز کے لوگوں پر حج کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے جو پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لاغو کیا ہے اس کو ماف کروانے کے لیے وہ نمائندگی کریں گے اس کیمپ کے دیگر مقررین نے حاجیوں کو تفصیل سے حج کے ارکان سے روشناس کرتے ہیں حلقے چار منار کے کولہن مجلس اتحاد المسلمین کے امیلے الحاج جناب احمد پاشا خادری آج پترگٹی کارپوریٹر جناب سوہیل خادری اور دیگر مجلسی کارپوریٹرز کے ساتھ ساؤت زون کے بلدیا کمیشنر سے ملاقات کی اور پرانے شہر کے مصروف ترین اور گنجان آبادی والے علاقوں کے سلسلے میں بلدیا کے کئی زیر تکمیل کاموں کو جلد پورا کرنے پر زور دیا اور نئے ترمیمات کے لیے بھی ان سے تبادل خیال کیا یہ میٹنگ اس وجہ سے بھی رکھی گئی تھی کہ گنج تہوار بلکل قریب آگیا ہے شہر حیدرمات کے ساؤت زون کے ڈائنمک ڈیسیپیش ریوی ست نارائن نے آج بہتر پورا علاقے کے موسیٰ ندی کی لین میں واقعے سبی حصوں میں کارڈن سرج مناخت کیا جس میں محکومے کے بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا خبر ہے کہ ان علاقوں سے چوبیز برما کے تائقین وطن لوگ اور ساٹھ سابقہ میں خراب ریکارڈ رکھنے والے اشخاص کو حراست میں لے لیا گیا ایک ملاورٹی ادریک لیسن بنانے کا یونٹ بھی روشنی میں آیا انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور ساتھ میں خریب ایک سو چالیز بینا پیپرز کی موٹر سائیکنز کو برامت کر ضبط کر لیا گیا ہے ریاست تلنگانہ کی پولیس سابقہ میں اپنے آپ کو سمالتے ہوئے خاص طور پر صحیفہ نگاروں سے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش آیا کرتی تھی لیکن حالیہ پنجہ گھٹے کے ایسی پی شی ونگٹیش ولو کے خاتون صحیفہ نگار پر حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پولیس ڈریس میں گندہ گردی کرتی پھر رہی ہے اور کوئی پرسانی حال نہیں ہے لہٰذا آج پرانے شہر کے سبی صحافیوں نے اکتا کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کے اس رویے کے خلاف میں زبردست رائلی منظم کی اور ایسی پی کی اس حرکت پر غم و غصے کا اظہار کیا لہٰذا حکومت اگر فوراں حرکت میں آتے ہوئے سزا کے طور پر اس ایسی پی کو سسپینٹ کر دیتی ہے تو یہ حکومت کے لیے اچھا ہوگا ورنہ پھر حکومت سمجھ لے انتخابات قریب ہیں ایک چھوٹا سا پن ہی سارے غباری کی ہوا نکال سکتا ہے شہر حیدرباد کی جی ایچ ایم سی کے کمیشنر ڈاکٹر بی جنازن رڈی نے آج ریاست کی ساری سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں کی ایک بیٹک بلا کر انہیں اطلاع دی کہ بلدیاں نے مرکزی سرکار کے احکامات کے مطابق ووٹر لسٹ کی خانہ پوری شروع کر رہی ہے لہٰذا اس سلسلے میں ساری ہی پارٹیاں بندیاں کی مدد کے لیے آگے آئیں اور نئی ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت کی نگرانی کریں شہر حیدرباد کے گولکنڈا علاقے سے ایک دردناک خبر ہے کہ کٹورا ہاؤس کی بستی میں واقع ایک مکان کی اوپری منزل پر گلاسز فٹ کرنے والے نوجوان گلاس کاریگر 21 سالہ غوث پاشا دوران کام اوپر سے جا رہا ہے تری فیس کرن کے وائر سے چھو جانے سے جھلس کر موقع واردات پر ہی دم توڑ دیا پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے لہٰذا آئین ڈی ٹوڈے متعلقہ لوگوں سے یہ گزارش اپیل کرتا ہے کہ اس واقعے سے سبق لیتے ہوئے ایسے کسی دوسرے واقعے سے عوام کو بچانے کا فوراں قداروب کریں آج کے ترقی افتہ ماحول میں انسان ہر ہر لمحاں حیوان ثابت ہوتا جا رہا ہے شہر حیدرباد کے مضافاتی علاقے حیاتنگر پولیس حدود میں واقعے کنطلور گاؤں سے خبر آئی ہے کہ ایک باپ نے اپنی ہی لڑکی سے زور زبرستی کرنے کی کوشش کی خیتوں میں کام کرنے والی اس لڑکی کی ماں جب گھر لوٹی تو لڑکی نے سارا ماجرہ کہہ سنایا لہٰذا بعد میں دونوں ماں بیٹی نے پولیس سے رجوع ہو کر شکایت اب دیکھنا ہے پولیس سلسلے میں کیا ایکشن لیتی ہے میٹروپولیٹن سٹی ہیدرباد میں حالیہ کئی ملاوٹی اشیاء کے بیشنے اور بنانے والوں کی خبریں عوام میں آئی اور خصورواروں کو پولیس نے گریفتار بھی کر لیا لیکن ایسے ماحول میں کچھ لوگ ایسے نیڈر بھی ثابت ہو رہے ہیں کہ ایسی خبریں انہیں دھکا تک نہ لگا سکی اور وہ ابھی بھی اپنے نخلی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں سرونگر سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے علاقے مادونگر میں نخلی دودھ بنانے کا ایک بہت بڑا ریکٹ سامنے آیا ہے ایک شخص کافی زمانے سے کچھ کیمیکلز کے ذریعے یہ نخلی دودھ تیار کر کے سربراہ کیا کرتا تھا لہٰذا ہیدرباد کی ایسوٹی نے سرونگر پولیس کی مدد سے اسے گریفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی اور دودھ کے بہت بڑے نخلی زخیرے کو برامت کر زب کر لیا پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ریاستی حکومت کی ڈبل بیڈ روم سکیم کے تحت شہر حیدرباد کے گوشتہ مائل علاقے میں شروع کیے جانے والے پروجیکٹ کا آج افتتہ کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر وہاں کے بی جی پی کے ایمیلے شریراجہ سنگھ نے بھومی پوجا کی خبر ہے کہ اس علاقے میں بی انو لاکھ کی لاغت سے تقریباً ایک سو اٹھاویس فلینٹس بنانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے اور یہ پروجیکٹ مشینز ٹولز ایسٹ انڈیا لیمیٹیٹ کو دیا گیا ہے جس کو بارہ مہینوں میں تکمیل کیا جائے گا بھارت کے نائب صدرت اندخابات آج مناخیت کر دیا گئے انڈیا نے ساؤتھ انڈیا کی ڈائنمک پرسنالٹی شریر ایم بنکین ایڈو کو اپنا امیدبار بنایا تھا جبکہ حریف جماعتوں نے شری گوپال کرشنے کان کو کھڑا کیا تھا لہٰذا نتائج اب آ گئے ہیں اور انڈیا کے امیدبار شریر ایم بنکین ایڈو نے یہ نائب صدرت انتخاب جیت لیا ہے اور یہ بھارت کے تیروے نائب صدر بن گئے ہیں اس پرمسلط موقع پر نئے صدر جمہوریہ کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی اور کانگریس کی صدر مہترمہ سونیا گاندی اور بھارت کے سوی لیڈروں نے انہیں پرخلوز مبارک بات پیش کی ہے خاص طور پر ریاست تلنگانہ کے سی ایم کے چندر شکر راؤں نے انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی ہے اور ہم بھی اور ہم بھی اس پرمسلط موقع پر آئین ڈی ٹوڈے کے سارے سٹاف کے جانب سے ساؤتھ انڈیا کی ڈائنمک شخصیت اور بھارت کے تیروے وائس پریسیڈنٹ شری ایم بنکین ایڈو کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بھارت کے نائب سطرتی انتخابات میں آج پی ایم موڈی کے ساتھ ساتھ کئی مرکزی وزراء نے حصہ لیا اور اپنے اپنے اوٹ ڈالے اور انڈیا کو مدوار شری ایم بنکین ایڈو نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا پی ایم موڈی نے میامام منقضہ، ماہولیات اور عالمی امن کے زیر علمان منقضہ سمینار کا ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے افتتہ انجام دیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات کو پور امن طریقے پر حل کرنا ہندو اور بہت دھرموں کے شاستروں کا اہم حصہ ہے بی جے پی کو ملک میں لوگ کیسی ہی نظر سے کیوں نہ دیکھتے ہوں اس کے بعض لیڈرز عدبی زوغ بھی رکھتے ہیں انڈیئے کے نیاب صدرتی امیدوار شریعہ امی کائن ایڈو کا نام بھی ایسے ہی لیڈرز میں شامل ہیں آج ان کی تقاریر اور آرٹیکلز پر مشتمل ایک کتاب کی رسمی اجرائی پی ایم موڈی کے ہاتھوں کروائی گئی اس موقع پر پی ایم موڈی نے لوگوں کو بتایا کہ آج سارے ہی ملک میں پارلیمنٹ ایک مزاغ بن گیا ہے لہٰذا ہمیں اچھے اقلاق کے ذریعے اس کی عزت بڑھانی چاہیے جمع کشمیر سے خبر آئی ہے کہ آج سپور میں دہشتگردوں سے جھڑپ کے دوران سیکیورٹی فورسس نے تین دہشتگردوں کو مار گرایا ہے جن کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا مارے گئے لوگوں کے پاس سے بھاری مقدار میں ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں اس مدبھیڑ میں پولیس کے ایک جوان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعی ہے موسیقی